موسیقی چاہے بنگار کی ہو چاہے کیرل کی ہو چاہے کرناٹکا کی ہو کرناٹکا سے مجھے یاد آتا ہے کہ آج کرناٹک میں پی اے موڈی ایک ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں بڑے بڑے فلیش بیک میں یہ چلایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج پردھان منتری نرندر موڈی نے کرناٹک کی جنتہ کو سمبودت کیا سی اے بل کے بارے میں بتایا اینار سی بل کے بارے میں بتایا تو پردھان منتری نرندر موڈی جی کے اوپر کیمرہ فوکس ہو چکا ہے صرف پردھان منتری سے جڑی ہی خبریں آپ لوگوں کو بتائے جائیں گی جنتہ کی خبریں کیا ہیں اس سے نہ تو ہماری گودی میڈیا کو لینے دینا ہے نہ ہی سرکار کو کیونکہ گودی میڈیا اپنی غلامی میں اس قدر مشکول ہے کہ اسے جنتہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے جہاں اتر پردیش میں سی ایم یوگی عادت اینات کی پولس اور خود سی ایم یوگی عادت اینات گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پر یہ اگر فوکس کر رہے ہیں تو پی اے فائی کو لے کر کے تو کبھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کو لے کر کے اپنی خبر چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی اے فائی کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کو بین کرنے کی مگ ہماری گودی میڈیا کر رہی ہے تو یہ گودی میڈیا یہ نہیں بتا رہی کہ شاہد باگ میں بیٹے سترہ دنوں سے لگتار مسلم مہلائیں سرکوں پر ہیں چاہے دن ہو چاہے رات ہو اس دن سے وہ لوگ وہاں ڈھٹے ہوئے ہیں اس کالے قانون کے خلاف یہ وہ خبر نہیں دکھا رہے یہ وہ خبر دکھا رہے ہیں کہ پی اے فائی کو بین کب کیا جائے پر کیرن نے اس بار فٹ سے چوکایا کیونکہ ایک جنوری کے دن کیرن نے جو متحد ہو کر کے ایک ساتھ سبی فرقے کے لوگ آئے اس نے بھارتی سلطہ پارٹی کی یقینا نیند اڑا دی ہے کیونکہ جو تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں وہ بہت کچھ بیعہ کر رہی ہیں پر ہماری گودی میڈیا ہزاروں کے بھیڑ بتانے پر مجبور ہے یہ وہی گودی میڈیا ہے جہاں ہزاروں کے بھیڑ پردھان منطری نیندر موڈی کی ریلی میں ہوتی ہے تو اسے لاکھوں کی بھیڑ بتاتی ہے یہ وہی گودی میڈیا ہے جب لاکھوں کی بھیڑ سڑک پر اتر کر کے اس کالے قانون کے خلاف ویروت درج کر آتی ہے تو وہ لاکھوں کی بھیڑوں کو ہزاروں میں تبدیل کرنے میں جڑ جاتی ہے کیرن سے جو خبر آ رہی ہے ایک پار اس پر بھی آپ لوگ نظر ڈالی جئے کیرن کے کوچھی میں نئے سال کے پہلے دن بدھوار ایک جنوری کو لاکھوں کی تعداد میں مسلم سمودائے کے لوگ سنشودت ناغرک کانون سی اے کے خلاف پردرشن کرنے کے لیے سڑک پر اترے پردرشن کے دوران انہوں نے نرندر موڈی سرکار سے اس ویبادت کانون کو واپس لینے کی مانگ کی پردرشن کاریوں نے اپنے ہاتھوں میں ترنگا اور تکتیاں لے رکھی تھی تکتیوں پر لکھا تھا بھارت میں پیدا ہوئے بھارت میں رہیں گے پردرشن کاریوں نے مہتمہ گاندی بی آر امبیٹ کر اور مولانا عبدالکلام آزاد کی تصویریں لے رکھی تھی جواہرلال نہرو انٹرنیشنل اسٹیڈیم سے نکالی گئی اس وشال ریلی میں بھاگ لینے والوں لوگوں نے سی اے کو لاغو کرنے کے کیندر سرکار کے فیصلے کے خلاف نعرے لگائے سی اے کے خلاف اس ویروت پردرشن ریلی کا آئیوجن سنیوکت روپ سے مسلم سنگٹنوں کی اور سے کیا گیا تھا جن میں سمست کیرل زمیتل علماء کیرل مسلم جماعت دکشن کیرل زمیتل علماء کیرل ندواتل مجاہددین زماعت اسلام اور مسلم لیگ شامل ہیں راجے کے ویبھن انیے مسلم سنگٹن بھی اس سنیوکت پریشت کا حصہ ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ویبھن محلو سمیتیوں کے تحت لاکھوں لوگوں نے مسجد کے دھارمک چھیتر دکار کے تحت آنے والے چھیتر ریلی میں بھاگ لیا ہے بھاگ لاتمک طور پر اتساہ سے بھرے پردشن کاریوں نے ہاتھوں میں امبیٹکر کی تصویر اور تکتیاں لے رکھی تھی وینارہ لگا رہے تھے ہم سب سے پہلے اور سب سے آخر میں بھارتی ہیں مہاتما گانڈی کی تصویر کے نیچے ایک تکتی پر لکھا تھا بھارت ہمارا دیش ہے ریلی کا سماپن اسٹیڈیم سے پانچ کلومیٹر دور مرین ڈرائی میں ہوا تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کیرل میں سبھی فرقے کے لوگ ایک ساتھ پانچ کلومیٹر تک ایک ریلی نکالتے ہوئے جاتے ہیں اور اس ریلی میں اس کالے قانون کے خلاف ہمکار بھری جاتی ہے تو وہی کیرل کے سی ایم نے یہ پہلے ہی اعلان کر دیا اکتیس دسمبر کو کہ وہ اپنے کیرل راجے میں ایک بھی ڈیٹینشن کیمپ نہیں بننے دیں گے اور ان کے اس اعلان کے بعد جب لوگ سڑکوں پر اترے تو ان لوگ نے ایک ساتھ ایک منج پر آ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم اس تاناشاہی سرکار کے خلاف ہار نہیں مانیں گے اگر کیرل کی اس لاکھوں کی بھی کا آپ ایک طاقہ دیکھیں گے تو ایک صف میں سب ایک ساتھ ترنگا لیتے ہوئے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے نکلتے ہیں اور جب لاکھوں کی بھی ہوتی ہے تو کیرل میں بلکل بھی ہنسہ نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ خبر آتی ہے کہ کیرل کے لوگوں نے کسی طریقی کی ہنسہ کو فیل آیا یہ بھی تب جا کر ہنسہ بتائی جاتی ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے چاہے اتر پردیش ہو چاہے ڈلی ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو جہاں سے لگتار ہنسہ کی جو جذبہ دکھایا ہے ان کے اس جذبے کو ہر کوئی سوشل میڈیا پر سلام کرتا ہوا نظر آرہا ہے میں کیرل سے چھوڑی تمام خبروں کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا آپ کو یہ خبر کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی